موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ وسلم والسلام علیہ وسلم والعالیہ السابعیہ مہین محترم جماعت اسلامی ہیں دائش پر تشریف فرمہ محترم حضرات 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 خواہدین یہ صرف تحریک اسلامی کے لئے نہیں بلکہ پوری ملک کے لئے ایک بڑا سانیا ہے اس وقت جب حضرات مسلمان ایک آدمائی شیط اور سے ادر رہی ہے مولانا جلالدی رحمت اللہ علیہ وسلم ہمارے دربیاں ضرور جانا یقینات ایک بڑا سانیا ہے مولانا کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سانگی آئی ہیں اور ہم بیسے ہر شخص سے باقف ہیں مولانا یہ خوبیوں کبھی یہاں پر ذکر رکھائے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا بارے میں اللہ مالبال کے ایک شیر جبان پہ آرہا ہے رضم دمے گفتگو گرم دمے جستجو نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رضم ہو یمبرزم ہو داگ دل کو پاک پاس مولانا ایک بلند پایا مفیق تھے بہترین مسنجف تھے نامور خطیب تھے بہت ساری خوبیاں تھی لیکن ایک خاص بات اس طرح کے فراد میں عام طور پر ہوتی ہے یہ کہ ہر شخص ہر آدمی چاہے وہ کسی صداقہ ہو علمی ہو یا عام آدمی بھی ہو وہ مولانا سے رجوع ہو سکتا تھا مولانا سے بات کر سکتا تھا مولانا سے استفادہ ہو سکتا تھا مولانا راؤں ہو یعنی گراؤنڈ یعنی زمین کے آدمی دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سے میں تقریباً چالیس سال سے عامستان محمل خیصیت ہو سکتا ہے میں نے مولانا کو جماعت کے اندر بھی دیکھا ہے بس اللہ مرد کے پریٹ فارم پر بھی دیکھا ہے اور دیگر مجالیس میں بھی دیکھا ہے میں تین واقعات کا ذکر کرتا ہوں مولانا کے تحریروں میں بھی مولانا تقریروں میں بھی کوئی یہ بھام نہیں ہوگا بہت دو ٹوپ اور ساتھ واضح طور پر پڑھا پڑھا ایک واقعے پہل فرسللہ بورڈ پر انیس دوزار ایک کی بات سے بورڈ موڈل لکھا نامت ہی آتا اور خاضی مجازلہ خاص بھی انہوں نے اسے بہت ہی مہنہ سے تیار کر پایا تھا اور ایک شرط تھی وہ شرط تھی تخفیض اعلام مولانا چاہتے تھے کہ وہ تخفیض اعلام کی شرط پر باقی نہیں ہیں لیکن جو دیگر ملما اکرام تھے ان کو اس پر بہت تردود تھا بہت تحفظ تھا لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے اس کی مخالفت کرنے کی مولانا کے موجود ہی تو بہت سب جو مولانا جلدی عمری صاحب پر پہنچے مولانا اس موقع پر آپ کھڑے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا ہی اپنا ذاتی اعلام یہی تھا تخفیض اعلام کی شرط پر باقی نہ رہے ہیں لیکن مولانا جلدی عمری صاحب نے بہت ہی مدلل انتاز میں اور اس شرط کے رہنے سے امت مسلمہ کو کیا مشکلات پر سامنا ہو سکتا ہے بہت ہی ادلل انتاز اس کو اس طرح بیان کیا کہ تقریباً یونانی مصدی اس کو ریجیکٹ کر دیا پرسللہ کھڑ کے پیٹ فارم میں بھی مولانا اپنی بات بہت واضح انداز میں پیش کیا اور یہی وجہ تھی کہ جب قبال کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں وہ قلعہ کو اور دانشوروں کو شریعت سے واقف کرانے کی اس لئے کہ عدالتوں میں بہت سارے مقدمات آتے ہیں اور اس لئے مقلعہ تک بھی شریعت کی باری کو اس سے واقف نہیں کیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک تفعیم شریعت کمیٹی بنائی جائے اور تفعیم شریعت کمیٹی جب بن گئی یعنی فیصلہ ہو گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی قیادت اس کو سوپی جائے اس کا تہمینہ اس کو بنایا جائے مولانا نظام الدین صاحب جو جنرل سیکیٹری تھے انہوں نے مولانا جلالدی عمری صاحب کے مام پیش کیا اور مولانا جلالدی عمری صاحب اس صحب تک اس کے کنوی نہ رہے جب وہ عمیر جماعت منتقب ہوئے عمیر جماعت منتقب ہونے کے بعد میں فیصلہ کیا بیعت دونوں دمیداریاں بیعت میں خنجام نہیں تسکتا اور وہ اس سے ہٹ گئے ایک موقع پر تقریباً دوہزار نو کی بات ہے افکار ملی کی جانب سے ہم نے ایک پروڑرام بھی انڈیا اسلامی کلچر سینٹرل میں رکھا تھا جس کے صورت مولانا جلالدی عمری صاحب نے کی تھی جو کوٹ کے صدر تھے اور اس کا قلید ہی افتد با مولانا جلالدی عمری صاحب موضوع تھا ملک کی تعمیر نو اور ہندوستانی مسئلہ اور مولانا جلالدی عمری صاحب نے ایسی شاندار تقریب کی تھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے جمہوری ملک میں ہمیں اپنے مذہب پر چلنے کی اس کی تربیل و اشارت کی اس کی تبدیق کی اس پر عمل کرنے کی تعمیر نو کی آزادی حاصل لیکن اس ملک میں سکلر افراد کو کمنسٹوں کو ہر آدمی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے فکر تعمیر نو کے لیے سیاسی میدان میں آ سکتا ہے الیکشن لڑ سکتا ہے اور حکومت بنا سکتا ہے لیکن کیا مجھے ہے کہ مذہب کو یہ موقع نہیں دینا میں بہت طاقت اور قوت پر ساتھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ اسلام کے بنیاد پر اس ملک کی تعمیر نو ہو اسلام کی بنیاد اس ملک سے سیاسی نظام چلے تو اس سے بہتر وقت اور اس سے بہتر ٹیز اس ملک انسان کے لیے بہت طاقت اور قوت سے یہ بات آگیا ہے تو یہ پہلوں ملک کا بہت ادراہ بات تھا کہ وہ اپنی بات کو اور جتنی ہم نے اُن کی افتابات سنے ہیں چاہے مذہب میں یا مذہب سے باہر اس سے بات ہوئی تھی کہ ایک عام آتنی بھی اور ایک وقت کا دانشور بھی مولانا کی بات کو پھولی طرح سویں لیتا تھا اور اس سے ارتفاع ہو تو ملک کی بہت سارے پہلے ہیں پیچی تا پیچی تا مسائل میں نے دیکھا کہ مولانا بہت ہی اچھے انتاثریں کو سال کر لیں اور میرے جوان کو منتقب ہونے کے بعد ایک تجویز میں نے شورہ میں چھے ارکان کے ساتھ دس سختے پیش کی تھی اور وہ مذہب ہوئی تھی لیکن جب اس کی تفصیلات پر ہوں بیٹھ کے ایک کمیٹی میں غور کرنے لگے تو ایک ڈیڈ لوگ کی کیسے پیش کرتا ہوں اور میں نے شاید یہ سوچا ہے کہ اب اس تجویز کو ایک واپس دیتا ہوں اس کو پھر سے دوبارہ تیار کر پیش کرتا ہوں مولانا نے اس کی ایک متوازی تجویز پیش کی بہت ہی اچھی بہت واضح بہت دور اور وہ تجویز دور ہو گئی اس کو داری فیش کرتا ہوں تو میں یہ میسیج کرتا ہوں کہ مولانا نہ صرف یہ کہ اور چھوٹی بات یہ کہ مولانا عالی مدین تھے مولانا مفقر تھے مولانا محجد تھے لیکن حالات کے حاضرات سے جتنی واقفیت مولانا کو ہوتی تھی اور اس پر ہمارا جو سٹینڈ ہونا چاہیے وہ مولانا کے ہاں بہت فلیر تھے مولانا حالات سے واقفیت تھے حالات کی باریوں کو بھی جانتی تھی ملک جن حالا سے گزر رہا ہے اس پر بھی گہے تشفیش کا اندھار دیا کرتے تھے تو ایسی افراد ملن میں بہت خال خال ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس وقت جبکہ پورا ملک شدید اس طرح و بے چہنی کی حفظ سے گزر رہا ہے اور خود ممت الرسمان پر ایک آزمائیشی دور ہے ایسی وقت میں مولانا کبھی بہت کھل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا کو غریقا رحمت کرے ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں جنرل فرصہ اعلان پاکتا پڑھیں با خود رحمت اللہ علیہ وسلم